اسلام علیکم آپ کو یوٹیوب کے اسلامیک سلیوشن چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر آپ کسی بھی قسم کا کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں کسی وظیفے کے بارے میں یا کوئی دعا پوچھنا چاہتے ہیں تو نیچے اپنا کمنٹ ترج کیجئے ہم لازمان اس کا جواب دیں گے اور ہمارے سرابطے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر ہمیں میسیج کیجئے اور بہت سے دوسرے موضوعات پر ہماری دوسری ویڈیوز دیکھئے جو ہمارے چینل پر موجود ہیں اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تاکہ آپ تمام معلومات اس ویڈیو سے حاصل کر سکیں بہت شکریہ دوستو آج ہم آپ کے سامنے جس وظیفے کے ساتھ حاضر ہیں اس کا انوان ہے کہ ہم رزق میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ کون سا وظیفہ ہے جسے پڑھ کر ہم اپنے رزق میں اضافہ کر سکتے ہیں تو یہ وظیفہ انتہائی سادہ اور چھوٹا سا ہے جس کو آپ صرف چند منٹوں کے اندر چند منٹ میں آپ اسے مکمل کر سکتے ہیں اور اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ آپ اسے کتنے دن تک آپ نے مسلسل کرنا ہے جتنی دیر آپ اسے کریں گے اتنا ہی زیادہ بہتر ہے آپ کے لئے اس کے اتنے ہی زیادہ آپ کو فوائد حاصل ہوں گے تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ اس وظیفے کا ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ بھی عطا فرمائے گا تو ابھی ہم بغیر وقت تایا کیے ہوئے اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو جو سب سے پہلی حد ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو آپ جب بھی کوئی نماز پڑھیں اس کے بعد آپ نے جو نماز سے فارغ ہو کر آپ نے باوضو ہی رہنا ہے وضو کی حالت میں آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی کا ورد کرنا ہے ایک مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ لینی ہے آیت الکرسی جب آپ پڑھ لیں جب آیت الکرسی مکمل ہو جائے تو آپ نے سورہ التلق کی آیت نمبر دو اور آیت نمبر تین آپ نے ایک مرتبہ سورہ التلق کی آیت نمبر دو پڑھ لینی ہے اور ایک مرتبہ آیت نمبر تین اور یہ قرآن کی سورہ نمبر پین سٹھ ہے سورہ التلق قرآن مجید میں اس کا نمبر نمبرنگ کے حوالے سے اس کا نمبر پین سٹھ ہے اس کی آپ نے ایک مرتبہ آیت نمبر دو اور پھر ایک مرتبہ آیت نمبر تین کو مکمل پڑھ لینا ہے اس کے بعد جو تیسرا کام ہے وہ ہے آپ نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کو ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے یعنی الحمدللہ کو اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورہ اقلاص یعنی قلو اللہ واحد کو آپ نے تین مرتبہ پڑھ لینا ہے جب آپ یہ سب ہی کام کر ہٹیں تو اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود شریف کا ورد کرنا ہے درود شریف میں ہم اکثر بتاتے ہیں کہ آپ نے کون سا درود پڑھنا ہے لیکن آپ اس وظیفے میں کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے اس میں آپ درود درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں یا ویسے صلات و سلام بھی پڑھ سکتے ہیں جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی درود شریف کے زمرے میں ہی آتا ہے لیکن افضل کیا ہے اس طرح ہم آپ کو ہر بار بتاتے ہیں کہ افضل ہے کہ آپ درود ابراہیمی اللہمہ صلی اللہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں یہ زیادہ افضل ہے تو یہ سب آپ جب کر ہٹیں سب ہی ان سٹیپس کے بعد آپ نے اپنے پورے جسم پر پھونک مار لینی ہے ایک مرتبہ پھر میں دہراتا چلوں وظیفہ کس طرح سے ہے آپ نے ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو ایک مرتبہ آیت القرصی اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ التلق کی آیت نمبر دو اور تین اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود شریف کا ورد کرنا ہے درود شریف کا ورد کرنے کے بعد آپ نے اپنے جسم پر پھونک مار لینی ہے اور آپ نے یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد کرنا ہے اور جتنے دن آپ زیادہ کریں اتنا ہی آپ کے لئے بہتر ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت اور فراوانی عطا فرما دے گا مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ کے بہت سے کونسیپٹس کلیر ہوئے ہوں گے مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر کوئی ابھی سوالات آپ کے موجود ہیں اس عنوان کے متعلق یا کسی اور عنوان کے متعلق یا آپ ہمیں کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو کے نیچے اپنا کومنٹ درج کیجئے ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکیں جزاکم اللہ خیر